راجیب گاندی پنچائیتی راج سنگٹن کے پردیش سمنے وقتی پہ راتھ اور آج جیلا پریشت کاری کرمچاری ادھکاری مہا سنگ کی انشیت کالین ہرطال کا سمرتن کرنے بیڈیو آفیس نارکنڈا میں ہرطال کر رہے کرمچاریوں کے سمرتن میں پہنچے انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی کی گرام سوراج کی اودھالنا کو جبین اس طرح پر مجبوط کرنے کے بھی پریت پنچائیت کے کرمچاریوں کو سرکاری کرمچاری ماننے سے انکار کرنا اکت کرمچاریوں کے منوول کو گرہ کر لکتند کو کمجور کرنے کی ساجیش ہے پنچائیتی راج کے لگ وقت 47 کرمچاری آج اپنے بھوشوں کو لے کر چنتی تھے جب تک یہ کرمچاری اپنی مانگوں کو لے کر پین ڈاؤن سٹرائک پر رہیں گے تب تک پردیش کی جنتہ کو بھی پرتاڑیت ہونا پڑے گا کیونکہ اکت کرمچاریوں سے رجانہ گرہ منوستر پر بہت سارے کام پڑتے ہیں سمیدھان کے تیتروے اور چوتروے سنشوڈن میں جہاں پریستریوں پنچائیتی راج پرنالی کو مجبوط کرنے کی بات کہی گئی ہے وہیں دوسری اور ورطمان سرکار پنچائیتوں کو کمزور کرنے کی ساجیش رچ رہی ہے دیپک راٹھو نے کہا کہ راجیب گاندی پنچائیتی راج سکرٹن اکت کرمچاریوں کی مانگوں کا پول سمرتن کرتا ہے اور پردیش کار سے نویتن کرتا ہے کہ کرمچاریوں کی جائز مانگوں کو ترنت مانا جائے بیوری ریپورٹ نیوز ٹونٹی فور ہیمچال آج جو ہمارے کرمچاری بیٹھے ہیں پنچائیتی راج سنستاؤں کے جو کرمچاری سٹائک پر بیٹھے ہیں یہی بادیت نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہیمچال پردیش کی جو ستر لاکھ کی جو پپولیشن ہے جن کو ڈیلی روز مرا کے کام کے لیے پنچائیت میں جانا پڑتا ہے پنچائیت کے سیکرٹری کے پاس جانا پڑتا ہے ٹیکنیکل جو اسسسٹنس ہوتے ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے کسی کو کوئی سٹیپکیٹ لینا ہے تو وہ پنچائیتوں سے ملتا ہے جب تک وہاں پنچائیت کا سیکرٹری موضوع تو نہیں رہے گا تو جو ستر لاکھ ہمارے جو ہمارے جو ہمارے پردیش کی جو جنتا ہے وہ بھی سفر ہو رہی ہے کرمچاری ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جو ہے ویبھاگ میں لیا جائے اور ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے بلکل درست ہے کیونکہ جتنے بھی کرمچاریوں سے میں نے بات چیت کیا سب نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے بھوششے کو لے کر چندت ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کل کو اگر مانو اوپی ایس بھی بحال ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی بہار ہو جائیں گے کیونکہ ہم سٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کرمچاری نہیں مان رہی ہے تو ان کی مانگیں زائز ہیں لیکن اس سے بھی میں تھوڑا سا پیچھے آنا چاہوں گا اور جو مہتمہ گاندی جی کا گرام سوراج کا جو عبدہارنہ تھی اس عبدہارنہ میں لوگتنطر کو مضبوط کرنے کی جو سب سے پہلی کڑی مانی گئی تھی وہ پنچائتی راج بیبستہ مانی گئی تھی سمیدھان کے تیہتروں اور چوہتروں سے شہدر میں جو ہے پنچائتوں کو بہت طاقتیں دی گئی ہے تاکہ جو ہمارا وکاہ سے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچے اور ہماری جو پنچائتیں وہ مضبوط ہو اور ساتھ میں لوگتنطر مضبوط ہو لیکن جب ہمارے کرمچاری لوگ پچھلے آٹھ دنوں سے سٹرائک پر بیٹھے ہیں ان کا صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ آپ ہمیں جو ہے گورنمنٹ آف ہمارچالل پردیش کا کرمچاری مانی ہے چاہے آپ ہمیں پنچائتی راج بیبھاگ میں ڈالیے چاہے آپ جو ہے گرامین وکاس منترالے میں آپ اس بیبھاگ کا ہمیں کرمچاری مانی ہے تو اس میں کوئی بورا نہیں ہے جو بھی ایمپلائیس کو جو بینیفٹس ملتے ہیں وہ ان کا بھی اتنا ہی ہک ہے جتنا دوسرے کرمچاریوں کو ہک ہے تو اس ڈیمانڈ کو لے کر جو ہے راج بگاندی پنچائتی راج سنکت ہی مجال پردیش ان کا سبھی کرمچاریوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہے اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ میں بہت جلدی جو ہے پردیش کانگرس کمیٹی کے جو ہمارے ادھاکش ہیں ان سے بھی اس وشے پر میں بات کروں گا اور جو ہمارے سی ایل پی لیڈر ہے مکیش اگنی ہوتری جی ان سے بھی میں بات کروں گا اور جو کمپین کے میٹی کا چیرمنٹ تھاکور سکویندر سنگ سکو جی ہے ان سے بھی میں یہ بات کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ اس وشے کے اوپر جو ہے ان کے سمرتن میں آپ لوگوں کو بھی ان کے سمرتن میں اتنا چاہیے میں یہ ایک ریکویسٹ جو ہے راج بگاندی پنچائتی راستنگٹھن کی طرف سے رکھنے جا رہا ہوں